تو جناب یو ایس کے بیند کے بعد ہواوے کی پہلی ڈیوائز جو کہ کوالکوم سنیپ ڈرائگن کے چپ سٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے ہواوے نووہ ایٹ آئی اس ویڈیو کے اندر اس سمارٹ فون کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب تو بات کریں ہواوے کی تو یار ہواوے کافی مشکلات میں ہیں یو ایس بیند کے بعد اس کی جو مشکلیں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں لیکن کوالکوم نے سپیشل پرمیشن لی اور ریکویسٹ کی یو ایس گورنمنٹ سے کہ وہ اپنی 4G ایٹلیس 4G چپ جو ہے وہ ہواوے کو سیل کرنا چاہتا ہے جس کے بعد انہیں پرمیشن مل گی اب کوالکوم جو ہے وہ اپنی صرف 4G چپ جو ہے وہ ہواوے کو سیل کر سکتا ہے اور اس کا پہلا سمارٹ فون جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوالکوم کی چپ سیٹ کے ساتھ نکل کر آنے والا ہے وہ ہے ہواوے نووہ ایٹ آئی بہت ہی سالیڈ جو ہے وہ اپر میڈ رینج سیگمنٹ کا ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ سمارٹ فون نکل کر آنے والا ہے اس میں ہمیں ہواوے میٹ 30 پرو جیسا جو ہے وہ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی سالیڈ ڈیزائن ہے اس سمارٹ فون کا جو مین ہائی لائٹنگ فیچر بھی رہنے والا ہے وہ اس کا ڈیزائن ہے یار کٹنگ ایج ڈیسپلے دیکھنے کو ملے گا ایج تو ایج ڈیسپلے ہے بلکل ہی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ فلیکشپ والی فیل دینے والا ہے بیک کے اوپر ہمیں جو ہے وہ رنگ شیپ کے اوپر ہمیں اس کا کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا یو اس بی ٹائپ سی کی سپورٹ ہے سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپرنٹ سینسر ہے یار بہت ہی پریمیم جو ہے یہ لوگ پروائیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا اور میرے خیال سے ون آف تا بیسٹ ڈیزائن ہونے والا انڈر 50 یا 60,000 جس بھی پرائس رنج کے اندر پاکستانی مارکیٹ میں جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا اگر اس کے ڈسپلے کی بات کریں تو 6.67 انچیز کا یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گا 180 ہرڈز کے ٹچ سیمپلنگ ریٹ کے ساتھ ٹچ سیمپلنگ ریٹ جو ہے وہ 180 ہرڈز کا ہوگا جو کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا 240 تک جو ہے وہ جا سکتا تھا اس کے علاوہ بات کریں اس کے ڈسپلے کی تو IPS LCD ڈسپلے ہوگا AMOLED ڈسپلے یہاں پر نہیں مل رہا تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس میں کہہ سکتے ہیں خامی ہے کیونکہ ہمیں 50 یا 60,000 کے اندر تو usually اب AMOLED ڈسپلے مل رہے ہیں IPS کا زمانہ تو گیا اس پرائس بریکٹ کے اندر دوسرا اس کا جو بہترین سیلنگ پوائنٹ نکل کر آئے گا وہ اس کی بیٹری ہے یہاں پر ہمیں 4300 mAh کی بیٹری اور 66 وارٹ کا فاسٹ چارج ہے مل رہا ہے جو کہ بہت ہی جلدی آپ کی بیٹری کو فاسٹ چارج کر دے گا میرے خیال سے 38 منٹ کے اندر اندر آپ کی بیٹری جو ہے وہ فل چارج کر کے دے دے گا جو کہ میرے خیال سے کافی زبردست چیز نکل کر آتی ہے میڈ رینج سیگمنٹ کے سمارٹ فون کے لیے اس کے بعد کیمراز کی بات کی جائے تو بیک کے اوپر ہمیں 64 میگا پکسل کا کواڈ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور 16 میگا پکسل کا فرنٹ کے اوپر ہمیں سیلفی شوٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس موبائل کے کیمراز ہیں وہ کافی ٹھیک ٹاک ہونے والے ہیں اور امید یہ ہی کی جا سکتی ہے واوے کی ڈیوائس کے جو کیمراز ہیں وہ کافی سولیڈ نکل کر آئیں گے اور اے آئے کی سپورٹ کے ساتھ اچھے فیچرز بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو کیمرہ کے معاملے میں بھی یہ ڈیوائس وہ کافی ٹھیک ٹھاک رہنے والی ہے لیکن لازٹ کے اندر اگر پرفومنس کی بات کریں تو پرفومنس بلکل بھی اپ ٹو دا مارک نظر نہیں آ رہی اب آپ نے 4G ہی چپ لینی تھی کوالکوم کی اور اپر میڈ رینج سیگمنٹ کے اندر کوئی ڈیوائس لانچ کرنی تھی تو آپ 732G لے لیے یا 730G لے لیتے یا 750G لے لیتے لیکن یہاں پر ہمیں Snapdragon 668 کا جو ہے وہ چپ سٹ پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ ہمیں 20-25 ہزار کی ڈیوائس کے اندر بھی دیکھنے کو مل گا میرے خیال سے چپ سٹ کافی زیادہ ویک ہے سمارٹ فون کا اپر میڈ رینج سیگمنٹ کو تو بلکل بھی جسٹیفائی نہیں کر پائے گا میرے خیال سے چپ سٹ کافی زیادہ اپروو ہونا چاہیے تھا 7 series کا جو ہے وہ چپ سٹ یہاں پر ہمیں Qualcomm کی طرف سے دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں مل رہا یہاں پر ہمیں صرف Snapdragon 668 مل رہا ہے جو کہ بلکل بھی جیسے میں بول چکا ہوں up to the mark نہیں ہے تو اوورال اگر Huawei Nova 8 کی بات کی جائے تو میرے خیال سے بلکل بھی balanced device نہیں ہے کچھ چیزیں ہمیں بہت اچھی مل رہی ہیں کچھ چیزیں ہمیں بلکل below the mark مل رہی ہیں تو میرے خیال سے ایک balance create کرنا چاہیے تھا یہاں پر اگر بات کریں بیٹری کی تو بہت ہی اچھی بیٹری مل رہی ہے 66W کی ہمیں fast charging مل رہی ہے بات کریں اگر اس کے design کی تو بہت ہی premium design مل رہا ہے لیکن اگر display کی بات کریں تو بلکل ہی نیچے آ جاتا ہے IPS 1 to 80 Hz کے touch sampling rate کے ساتھ نہ کچھ higher refresh rate نہ AMLA display مل رہا ہے اگر بات کریں اس کے cameras کی تو cameras کافی اچھے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن performance وہیں پہ بلکل ہی نیچے آ کے گر جاتی ہے اور ہمیں کچھ lower mid drain segment جیسی performance اس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو up and down smartphone کے اندر چل رہا ہے اور میرا نہیں خیال وہ ایک balance smartphone ہے ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جس کو بیٹری اچھی چاہیے جن کو design اچھا چاہیے جن کو cameras ٹک ٹک چاہیے ہیں otherwise میرا نہیں خیال یہ smartphone worth buying ہو گا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ smartphone میرے اندازے کے مطابق اگر 40,000 کے around loan چھوٹا ہے پاکستانی مارکٹ میں تو ٹھیک تھاک رہے گا لیکن اس سے زیادہ میرے خیال سے یہ smartphone ٹوٹلی over price چلا جائے گا کیونکہ میرا نہیں خیال یہ smartphone بائے کرنا چاہیے 50,000 یا 55,000 کے اندر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے واہوے 9Y8i کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے لئے صرف اتنے امیدہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر تو پسند آئے ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کا ضرور دبائیے گا This is Safranah signing out اللہ حافظ